موسیقی اِنَّكَ لَأَلَى خُلُقٍ عَذِيمٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمٍ اِنَّا أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاكَمْ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و سناء اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑہا لا تعداد بے شمار انگنت آسمان کے ستاروں سے زیادہ بارش کے کتراز سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ مخلوقات کی تعداد سے زیادہ انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام ہو حمد و صلات کے بعد جیسا کہ مجھ سے قبل بڑے ہی معزز مکرم عالم دین سکالر پی اچ ڈی ڈاکٹر محترم جناب نصار مصطفی صاحب صدر جمعیت اسازہ زلہ سیالکوٹ حرمتِ رسول کے موضوع پر کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرما رہے تھے بڑا ہی جامع اور مدلل خطاب تھا ہر بات کو دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے میں آپ احباب کے سامنے اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تقریباً آدھا گھنٹہ چند گزارشات ارض کروں گا اللہ تعالی ڈاکٹر صاحب کا بھی بیان کرنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور تم احباب کا آپ احباب کا اللہ کے گھر اللہ کی جنت میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سننا اور حبیبِ کبریہ کا فرمان سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے حضراتِ گرامی اخلاق کا مادہ خلق خلق یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے خلق سے مراد انسان کی تخلیق ہے پدیش ہے اس کی بنابت ہے اس کی سجاوٹ ہے اس کا حسن ہے اس کا جمال ہے اس کی خوبصورتی ہے اللہ نے جو اس کو بنایا ہے اس کی تخلیق کی ہے تو وہ بڑی عالی بڑی افضل بڑی خوبصورت احسن تقویم میں انسان کی تخلیق کی ہے جیسا کہ اللہ نے پانچ قسمیں کھا کر کہا وَالتین وَالزَّئِتُون وَتُورِ سِنین وَهَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْویمُ کہ ہم نے تین کی قسم کھائی تورِ سینہ کی قسم کھائی اس امن والے شہر کی قسم کھائی پھر لقد جب آئے تو وہ بھی قسم کے معنی میں آتا ہے تو کہا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْویمُ کہ ہم نے انسان کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے احسن حسن یہ اس میں تفضیل کا چیگہ ہے جیسے ایک قبیر ہوتا ہے اور ایک اکبر ہوتا ہے ایک سگیر ہوتا ہے ایک اسگر ہوتا ہے بڑا بہت بڑا چھوٹا بہت چھوٹا اسی طرح احسن بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے اللہ کے جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور خلق اس کا مہنہ عادت ہے اس کا مہنہ کردار ہے اس کا مہنہ اس کا برطاؤ ہے اس کا رویہ ہے اس کا اٹھنا ہے اس کا بیٹھنا ہے اس کے تعلقات ہیں اس کی سماجیات ہیں اس کی اخلاقیات ہیں اس کا معاشرے کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ ہے تو جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پانچ قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے اس کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ جب تم ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اپنے چہرے کو دیکھو اپنا حسن دیکھو اپنا جمال دیکھو اپنا کمال دیکھو اپنی خوبصورتی دیکھو اپنی آنکھیں دیکھو اپنے ہوت دیکھو اپنے دانت دیکھو اپنا ناک دیکھو اپنے رخصار دیکھو اپنا چہرہ دیکھو تو تم بنایا فرمایا پھر دعا کر دیا کرو اللہ میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دی کہ اللہ میرا خلق بھی خوبصورت بنا دی بندہ بڑا خوبصورت ہو تیرہ بڑا خوبصورت ہے گالیاں نکار رہا ہو بڑا خوبصورت ہے چگلی کر رہا ہو بڑا خوبصورت ہے غیبت کر رہا ہو بڑا خوبصورت ہے کسی کا حق مار رہا ہو وہ بڑا خوبصورت ہے تو کسی کے ساتھ اس کا رویہ درست نہ ہو تو لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے کہ یہ بڑا اچھا ہے کہتے یہ بڑا برا انسان ہے اللہ رب العزت نے اخلاق نبوی کے اعتبار سے آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار والیِ بتہا سرچشمہِ رشت و ہدا شافِ روزِ محشر ساکیِ حوضِ کوسر کو اللہ رب العزت نے واللیل کی ذلفے دے کر حسن عطا فرمایا اور وہ شمس کا چہرہ دے کر حسن عطا فرمایا اللہ رب العزت نے مازاغ البسر و ماتغا کی آنکھیں دے کر حسن و جمال عطا فرمایا لا اقسم و بہادل بلد کے قدم دے کر اللہ رب العزت نے قدموں کا حسن عطا فرمایا و ما رمیتا اس رمیتا کے ہاتھ دے کر اللہ نے ہاتھوں کا حسن عطا فرمایا علم نشرہ لکہ صدرہ کا سینہ دے کر اللہ نے سینے کا حسن عطا فرمایا لیکن یہ ساری خوبصورتی آپ کے حسن و جمال کی اپنی جگہ پر تھی لیکن جب آپ کے اخلاق کی باری آئی تو پھر بھی اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا اِنَّكَ لَأَلَا خُلُقٍ عَذِيمٍ آپ سب سے بڑے خُلقِ عَذِيمٍ والے ہیں حسن بھی آلہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاوُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ كَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کسی نے کہا مَعَذَتِ الدَّوْهُرُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَكَدْ أَتَا فَأَجِسْنَا أَنُّ ذَرَائِهِ کسی نے کہا فَإِذَا نَذَرْتُ إِلَىٰ أَسَارِيرِ وَجْحِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِقِ کسی نے کہا دیکھ کر یا صاحب الجمال یا سید البشر مِنْ وَدْحِقَ الْمُنِیرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْكَمَرِ کسی نے کہا حُسْنِ يُوسَفْ دَمِ عِيْسَى یَدِ بَعْزَدَارِي آجِ خُوبَا حَمَادَارَنْتُ تَنْحَدَارِي حُسْن بھی کمال کا جمال کا جمال بھی کمال کا بلندہ بلند عرفہ آلہ اور اخلاق بھی پھر اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے عرفہ اور آلہ عطا فرمایا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو پہلی وحی اکرہ بسم ربک اللہ دی خلق پہلے جبریلِ امین علیہ السلام نے کہا اکرہ آپ نے فرمایا مَا آنَا بِكَارِ اِن مَا نِی پڑا ہوا فرمایا اکرہ پڑے کاما آنَا بِكَارِ پھر تیسری مرتبہ اکرہ کا اکرہ اب اسم ربک اللہ دی خلق اپنے اللہ کے نام سے آپ پڑھیں کس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ کو آپ کی تخلیق کی اور یہاں اللہ نے تخلیق کا ذکر کر دیا پھر آپ گھر میں آئے آپ گبرائے ہوئے پریشان حال ہے آپ فرماتے ہیں اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زمیلونی 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 مجھے چادر دے دو مجھے چادر دے دو اس پریشانی کے عالم میں آپ لیتے ہوئے بخار کی کفیت ہے ادھر تخلیق کا نقشہ تھا ادھر اخلاق کا نقشہ حضرت خدیجہ تلقبرا کھیجتی ہے کہا میرے سر کے تاج میرے محبوب آپ پریشان کیوں ہیں گبرائے ہوئے کیوں ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں زمیلونی زمیلونی مجھے چادر دے دو مجھے چادر دے دے آپ کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق تو یہ ہے اِنَّكَ لَتَسِلُ الرِّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ وَتَعِينُ وَلَا نُوَائِ بِالْحَقِ وَتُقْرِمُ الزَّعِفَ آپ تو وہ ہیں جو سلح رحمی کرتے ہیں اخلاق ہیں رشتے داروں میں جس کا جو سلح رحمی نہیں کرتا اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے فرمایا آپ سلح رحمی کرتے ہیں اور آپ وہ ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ کہ آپ جس کا کوئی کما کر دینے والا نہیں جس کو گھر میں کوئی خرچہ ڈال کر دینے والا نہیں جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کو کماتے خود ہے کھلاتے اس کو آپ یہ بھی اخلاق ہے بوکے کو موسیقا 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 اتنا لہو لہان کر دیا ہے زخمی کر دیا ہے کہ آپ کے نالین مبارک میں خون بے رہا ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں ان حالات کے اندر آج ہمیں کوئی تھپڑ مارے اس کا جواب کیا دیتے ہیں آج ہمیں کوئی گالی نکالے گالی ایک نکالے ہم دس نکالتے ہیں ایک تھپڑ مارے ہم بیس مارتے ہیں وہ زخمی کرے ہم قتل کرتے ہیں یہ مسلماء ہے یہ مسلماء ہے جنہیں دیکھ شرمائے یہود اور اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں جس نے اخلاق دنیا کو معافی دعائیں اللہ سے ان کے لئے التجائے کر کے اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بیجا آپ فرماتے ہیں لم ابعس لآنن اور مجھ کو پتھر مارنے والوں کے لئے میں بدعا نہیں کر سکتا میں ان پر لانت نہیں بیش سکتا کہ میں تو لانت کے لئے آیا ہی نہیں بلکہ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بیجا میں تو رحمت ہو تو جس میں رحمت ہو وہ گالی کا جواب گالی نہیں دیتا وہ زخم کا جواب زخم نہیں دیتا وہ بد سلوکی کا جواب بد سلوکی میں نہیں دیتا وہ اچھے طریقے سے دیتا ہے احسن انداز میں دیتا ہے اس کے الفاظ اچھے اس کا انداز اچھا اس کی گفتگو اچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اس نے آپ کی گلے میں چادر ڈال دی کھینچا اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر کے نشانات گلے میں پڑ گئے کندوں پہ آگئے فرمایا کیا چاہیے کیا مال چاہیے آپ نے مسکرا کر کہا میرے صحابہ جتنا مانگتا ہے اس کو دے دو عمر فروغ ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم یہ آپ کو تکلیف دے رہے آپ اس کو کہنے مال دو اور میں ہاں مسکرا کر متبسم جہرے کے ساتھ کہا جتنا مال مانگتا ہے اس کو دے دو پھر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے عبداللہ بن عبیق آپ کو پتہ ہی ہے منافق تھا رئیس المنافق منافق کا سردار تھا بیٹا مومن تھا فوت ہو گیا باپ بیٹا باغتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ سلم کے پاس ہے ارز کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ سلم آپ کو پتہ ہی ہے میرے باپ کا میرے باپ کا آپ کو علم ہی ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی گستاخی کرنے والا اور اس نے کہا تھا مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ آج عزت والے پہلے داخل ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کو صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ اس نے زلیل کہا تھا بیٹے نے کہا اللہ کے رسول اجازت دے تو میں اپنے باپ کی اپنی تلوار سے گردن کارتا ہوں کہا نا لوگ یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ سلم اپنے لوگوں کو مارنے لگا ہے منافق ہے اللہ نے بتا دیا بکہ منافق اور جنگ اہد کے موقع پر ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے جنگ اہد اس موقع پر تین سو بندے اپنے تین سو بندے مشکل کے وقت جو بندہ کھام نہیں آتا وقت ہے اس کو چھوڑو اس کی بات ہی نکل تو انتہائی مشکل حالات تنگ دستی کے حالات جنگ کے حالات دشمن سر پہ تین سو بندے اپنے لے کر واپس آگئے ہم نے نہیں لڑنا کیوں ہماری بات پر عمل نہیں کیا ہم نے کہا تھا اندر شہر کے لڑو تم باہر آگئے میری بات نہیں مانے آج ہو تین سو بندے واپس اب یہ فوت ہوتا ہے بیٹا آتا ہے پا فوت ہو گیا آپ اپنی کمیس دے دیں ہو سکتا ہے آپ کی کمیس پہنے سے اللہ میرے باپ کے عذاب کو دور کر دے آپ نے فوری طور پر اپنی کمیس کو تارا کہا لے جو پھر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ سلم میرے باپ کا جنازہ تیار ہے جنازہ پڑھا آج یقین جانے بڑے بڑے پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جنازہ گزر رہا ہے پڑھنے کے لئے نہیں جاتے میری اس کے ساتھ مخالفت ہے اس سے بڑی مخالفت کیا تھی جس نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ سلم کے خلاف گزار دی مخالفت کرتے اور بڑے بڑے زندگی گزار دی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ سلم جنازے کے لئے چل پڑے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ سلم آپ کا لب اتنا متبرک ہے کھارے کھوے میں آپ کا لب جاتا ہے کھوہ میٹھا ہو جاتا ہے آپ کا لب اتنا مبارک ہے جابر کی ہڈیا میں جاتا ہے آپ کا لب اتنا مبارک ہے کہ ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگتا ہے ایڑی درست ہو جاتی ہے آپ کا لب اتنا مبارک ہے کہ علی کی آنکھیں خراب ہیں تو ان کی آنکھوں پہ لگتا آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں کاش آج اپنے موں کا لب میرے باپ کے موں کے اندر تھوڑا سا ڈال دے ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے باپ کو عذاب نہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ سلم اپنا لب لگا نکالتے اور اس کے موں کے اندر ڈال دے جاؤ اب جنازہ تیار عمر فروق رضی اللہ تعالی نہ آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ آپ کو پتا نہیں اس نے کیا کیا ہمارے خلاف سائج سے کی اسلام کو کتنا اگزان پچھایا آپ کے خلاف کتنا اس نے زبان درازی کی تورین کی بد تمیدی کی بد اخلاقی کی کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں پر اس نے ہماری مخالفت نہ کی آپ جنادہ پڑھا رہے کہا عمر مجھ کو جانے دو عمر مجھ کو جانے دو کیا حکمتیں ہیں اخلاق میں کیا حکمتیں ہیں آپ فرماتے ہیں عمر آج اگر میں اس کا جنادہ پڑھا دوں گا میں تم سے بہدا کرتا ہوں میرا اس کا جنادہ پڑھانے کی وجہ سے اہل حدیث سخت نہ ہو سخت مزاج نہ بنو ترش مزاج نہ بنو نرم ہو جاؤ اخلاق پیدا کرو پیار پیدا کرو محبت پیدا کرو کہا عمر آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جنادہ میں پڑھا دوں گا اور میرا جنادہ پڑھانے کی وجہ سے اس کی قوم کا ایک ہزار بندہ مسلمان ہو جائے گا چل پڑے اللہ نے بھی قرآن نادل کر دیا کہا محبوب پیغمبر نہ اس کا جنادہ نہیں پڑھا گا یہ تیرا گستا ہے کوئی اس کی اجازت نہیں کہا اللہ کتنی دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کہا نہیں ستر بار بھی آپ اس کے لئے دعا کریں گے اس کا جنادہ پڑھیں گے ستر مرتبہ بھی تو فرمایا اللہ نے میں پھر بھی اس کو نہیں بخشوں گا یہ بڑا مردود ہے یہ آپ کا گستا کہ میں نہیں اللہ یہ ہے اللہ کے نبی رحمت اللہ عالم آپ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ اگر میں کتر مرتبہ پڑھا لوں تو چلو اللہ تیری بات بھی پوری ہو جائے ستر مرتبہ میں کتر مرتبہ پڑھا لیتا ہوں کہا پھر بھی نہیں بعض روایات میں آتا ہے آپ نے جنادہ تو پڑھا لیا تھا لیکن اللہ نے پھر بھی کہ دیا بے شک آپ نے دعا مانگ دیا ستر مرتبہ بھی مانگ گئے دعا تو میں نہیں بخش ہوں گا لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ سلم کے دور کے اندر زمانے کے اندر پھر عبداللہ بن تو ہوا کوئی صحیح ہوا وعظ بڑے ہیں نصیتیں بڑی ہیں لیکن اخلاق کی عملی تربیت عملی کام وہ کوئی نظر نہیں آرہا سمامہ بن اصال کا مشہور واقعہ ہے ایک اور جگہ پر بھی پروگرام ہے اصل میں ان کو بعد میں بتایا تھا ڈلمگ آزی ادھر جانا ہے ٹیم بھی ہو گیا ایک بات صرف گھر کے سمامہ بن اصال یمامہ ایک علاقہ ہے وہاں کا یہ سردار تھا اور بڑا اکڑا ہوا سردار جرنیل تھا بڑا خوبصورت جوان تھا توانہ چھاتی کھول کے چلتا تھا بڑا متقبرانہ چال میں چلتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ کی کی بڑی گستاق ہی کرتا تھا ایک دن صحابہ اکرام نے پکڑ لیا گرفتار کر دیا لے آئے مسجد کے اندر لے آئے مقصر بیان کرتا ہوں وہاں پر آج بھی اس کا سمامہ کا ستون موجود ہے ستون کے ساتھ باندھی گرفتار کر لیا قیدی بنا لیا اب اللہ کے نبی تشریف لاتے حال پوچھتے سمامہ کیا حال ہے جتنا وہ گستاق تھا چاہے یہ تو یہ تھا کہ آتے ہی اس کی گردن تلوار سے کار دی جاتی لیکن آپ پوچھتے سمامہ کیا حال ہے ٹھیک ہے نا کوئی تنگی تو نہیں ہوئی کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آگے سے ترش جواب دیتا ان تنئم تنئم الا شاقر جاؤ محمد صلی اللہ سلم تیری جرت ہے تم اس کو قتل کرتے میرا بدلہ لینے والی میری قوم مجود ہے کہتی ہے کوئی سن سکتا ہے اتنے مخالف اور دشمن کی یہ بات اپنے گھر میں رکھ کر وہ بات اس طرح کر جائے کہا کسی چیز پھر کہتا ہے ہاں اگر تو مجھ پر احسان کرے گا تو میں ایسے ہی نہیں کہ تیرا احسان کا بدلہ نہ دوں تیرے احسان کا بدلہ بھی دوں گا پھر تیسری بات کہتا ہے کہتا ہے کوئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں دینے کے لئے تیار ہوں میں بھوکا نہیں ہوں بڑا ترش جواب اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرماتے سمامہ نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھو تو صحیح کہا جا نہیں دیکھتا تیرا چیرہ دنیا کے سارے چیر ان سے نعوذ بلہ بد صورت لگتا ہے کس کو کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ عمر فروغ کھڑے تلوار کی میان پر ہاتھ مچلنے لگے کہ آقا مجھے جاگت تو ایسے گستاخ کی گردن کو تن سے جدا کر دوں میرے کابو میں کہا عمر نہیں رک جاؤ رک جاؤ یہ تمہارا کام نہیں پھر کہا سمامہ میرا شہر تو دیکھو کہا تیرا شہر سارے شہروں سے بد صورت شہر میں نہیں نگا کر دیکھوں گا میں تجھے اچھے نہیں سمجھ آپ چلے گئے دودھ کا پیالہ بے جاؤں کھانا بے جاؤں کہا میمان کو ایک ٹائم نہیں تین ٹائم اس کو کھانا بھی دو دودھ بھی دو پہلا دن بھی اور تینوں دن آپ اسی طرح جا کر پوچھتے رہے آخری دن میں اللہ موسیقی خcę بی بی موسیقی 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 لگے کہا ان کو کہا واپس آجاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی آمان دیتا ہے جو تمہارے گھر میں داخل ہو جائے ان کو بھی آمان دیتے ہیں کہ میں اس کو بھی کچھ نہیں کہوں گا کہ جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے مکہ میں داخل ہو جائے مسجد میں داخل ہو جائے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو پناہ دی اور کہا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو تم نے مجھے کومے میں پھینکا تم نے مجھے فروخت کیا تم نے مجھے مارا سب کچھ کیا ہے لیکن آج بھائیوں لا تصریب علیکم علیہو آج تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تم کو اناج بھی دیا جائے گا تمہیں سرکاری مہمان نوازی بھی تمہیں دی جائے گی تمہیں عزت بھی جائے گی تمہیں تقریم بھی دی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروائی